میں آپ کے سامنے سورہ العادیات کے مزامین پر کچھ گفتگو کرنے کا ابھی ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس مبارک سورت کے زمن و زیل میں اور اس کی تشریحات و توزیحات میں قرآن مجید کی منشاہ کے مطابق کچھ کہنے کی توفیق ارزا نے فرمائے سورت العادیات نزول کے اعتباس مکی ہے اور ایک رکوم گیارہ آیات پر مشتمل ہے سورت کا آغاز پہ در پہ قسم سے ہو رہا ہے والعادیات دبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاسرنا بہی نقعا فوسطنا بہی جمعا قسم ان برک رفتار تیز رو گھوڑوں کی جب وہ دھوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہیں اور جب وہ پتھریلی زمین سے گزرتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلتے ہیں اور پھر وہ فالمغیرات صبحا اور وہ صبح کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ اچانک حملہ کر کے لشکروں کے لشکروں کو غارت کر دیتا ہے تاراج کر کے لکھ دیتا ہے لشکروں کو الٹ کے لکھ دیتا ہے اتنے برک رفتار اتنے سریع رفتار اور اتنے اپنے فن میں مشاک ہیں کہ صبح کے وقت جب لشکر کے لشکر غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں یہ اپنی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اور جا کر کے لشکر تاراج کر کے لکھ دے اور اسلام کے جھنڈے کو اونچا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں فا وسطنا بہی جمع اور پھر لشکروں کے وسط میں جا کر کے اور ان کو طاقت و تاراج کر دیتے ہیں اور جب گمسان کی رن پڑتی ہے اور یہ دھوڑتا ہے تو ان کے قدموں سے ان کی ٹاپوں سے گرد اڑتی ہے اب اللہ جللہ شانہو نے قسم کی گھوڑوں محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں مجھے ان کی بھی قسم آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ نسبت نافع نہیں ہے نسبت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے نسبت کیا ہوتی ہے کہنے والوں نے تو یوں بھی بول دیا کہ بیٹی کو باپ کی نسبت فائدہ نہیں دے سکتی اس لیے کہا کہ فاطمہ عمل کرو ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن لوگ عمل لے کر آئیں اور تم یہ کہتی ہوئی آؤ کہ میں محمد کی بیٹی ہوں تو لہٰذا نسبت تو پیغمبر کے بھی نافع نہیں ہے غلط مفہوم نکالا یہ کہا کہ جس طرح تمہیں یہ نسبت حاصل ہے اور اس کا عزاز تمہارے ساتھ جڑا ہے تو اس پیپر کے اندر بھی تمہارے نمبر کم نہیں ہونے چاہیے جہاں بات نسبت کی ہے اے فاطمہ تم سب سے اونچی نسبت کی عامل ہو تو جب عمل کا پرچہ کھلے تو سب سے سجدے تیرے عمل میں ہوں تیرے دفتر میں لکھے ہوں اور سیدہ فرماتی ہیں کہ مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا ایک رات تو اتنی لمبی کرتے کہ جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کرنا تو اس کا وہ مفہوم نہیں جو یار لوگوں نے نکالا یہ نسبت نافع نہیں ہے یہ تو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے اور حضور علیہ السلام کے دل کا قرار اور چین ہیں یہاں تو کہانی ان گھوڑوں کی ہے حضور نہیں حضور کے غلام بھی نہیں حضور کے غلاموں کے گھوڑے بھی نہیں گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں خدا ان کی بھی قسمیں کرتے ہیں اللہ اکبر تو دیکھئے کہ نسبت کہاں تک پہنچی گھوڑے دھوڑتے ہیں تو ان کے سینے سے جو آواز نکلتی ہے گونچ سی پیدا ہوتی ہے اس کی بھی قسم کی جب وہ مجموع کو تاخت و تاراج کرتے ہیں صبح کے وقت حملہ زنگ ہوتے ہیں تو ان اداؤں کی قسمیں بھی کرتے ہیں اور پھر گھوڑوں کے دھوڑنے سے ان کی ٹاپوں سے جو گرد اڑتی ہے اللہ اس اڑتی ہوئی گرد کے ذروں سے بھی پیار کرتا ہے وہ ذرے کون سے ہیں ذروں کو نسبت کیا ہے ذروں کو نسبت ہے محبوب کے غلاموں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں سے ٹکرانے کی تو وہ گرد بھی خوبصورت ہو گئی اور وہ بھی قابل تقریم ہو گئی اللہ اکبر محبت کی اگر بولی آپ جانتے ہیں تو محبوب سے منصوب چیزیں بھی محبوب ہوتی پائے سگ بوسیدہ مجنو خل گفتہ اینچے سود گفتہ ای سگ گاہے گاہے کوئے لیلہ رفتہ بول کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چون رہا ہے تو کہا انسان ہو کے کتے کے پاؤں چون رہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تو مجنو گولا تم نہیں جانتے یہ کتہ کبھی کبھی یار کے کوچے سے گزرتا ہے کبھی کبھی لیلہ کی گلی سے گزرتا ہے جو کتہ محبوب کی گلی سے گزر جائے وہ تو اس قابل ہو کہ اس کے پاؤں چون میں جائے پھر یار کے اپنے کوچے کا عالم کیا ہوگا کوچہ محبوب کی عظمت کیا ہوگی تو جب محبوب کے قدموں سے لگی ہوئی گرد کی عظمتیں بیان سے واہر ہیں پھر حضور کے قلب کے ٹکڑے کا عالم کیا ہوگا حضور کے جگر کے ٹکڑے کا عالم کیا ہوگا تو فرمایا کہ والعادیاتِ دبھا فالموریاتِ قدھا فالمغیراتِ صبحا فأسرن بہی نقا اللہ اکبر بات مسمت کی چلی تو غار کے دھانے پہ بیٹھا ہوا وہ کتہ جو اصحابِ کحف کے پیچھے چل پڑا تھا اللہ نے اس کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا اس کی حیعتِ جلوس بین فرمائی وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَعَئِ بِلْوَسِیْتِ ان کا کتہ غار کے دھانے پر بازیوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے مجھے بتائیے قرآن تو حرف حرف ہدایت ہے لفظ لفظ نور ہے یا اللہ ہمارے لئے اس میں کیا ہدایت ہے کہ کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا جا رہا ہے تو کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ولیوں کے سنگ جڑ جائے تو ذات کا کتہ بھی ہوگا تو وہ بھی قابلِ ذکر ہو جاتا ہے اللہ اکبر پھر مصطفیٰ کے خون کی شان کیا ہوگا اس عظمت کا عالم کیا ہوگا ابن الحاج نے لکھا ہے کہ وہ مٹی جہاں حضور کے قدم لگے ہیں مدینہ المنورہ کہا کہ ساری زندگی بیٹھ کے اس کی عظمتیں لکھتا رہوں تو اس کا حق بھی ادان نہیں رہسے اس لیے کہ ان کو نسبت ہے محبوب کے کونچے سے اور ایک عربی شاعر ہے اس نے کیا خوب جملہ کہا یا لیتانی کن تو تربتے بتے کم فل تسمتو نیالک آزا کا قدی وہ بہت بڑا مفتی ہے کہتا ہے کاش میں مفتی نہ ہوتا اتنا بڑا عالم نہ ہوتا مدینہ کی گلی کی مٹی ہوتا حضور گزرتے میں قدم چوم لیتا اللہ اکبر اور جامی کہتے ہیں کہ حضور آپ کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا اور آپ کبھی کبھی اسے جامی کہ کے پکا رہے ہیں اللہ اکبر اور پھر بولے کہ میں آپ اپنے آپ کو مدینہ کی گلی کا کتہ کہا ہوں وہ بس کے منفعالم اور میں شرمندہ ہوں اور سوچنے لگا ہوں کہاں جامی تم کہاں مدینہ کی گلی کا کتہ اللہ اکبر تو کہا وَلَعَدِيَاتِ دَبْحَا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دھوڑتے ہیں تو اس کے سینوں سے آواز نکلتے ہیں یہ کہانی میں نے خود نہیں گلی یہ قرآن ہے اللہ اکبر ان گھوڑوں کی قسم کی یہاں فی زلال القرآن میں سید کتب نے بڑی خوبصورت بات لکھی وہ کہتا ہے کہ بات قسم کی چلی ہے تو اللہ نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی قسم کی اور کہا بات جب قسم کی آئی تو محبوب جن راہوں پہ چلتے ہیں اللہ نے ان گزرگاہوں کے بھی قسم کی لا اقسم بحاظ البلت مجھے قسم ہے اس شہر کی شہر سے مراد شہر مکہ ہے اس شہر کی قسم کیوں کی یہاں مکہ تل مکرمہ میں کعبہ ہے مقامِ ابراہیم ہے چاہے زمزم ہے مزدلفہ ہے منع ہے عرافات ہے صفہ و مروہ ہیں حتیم ہے رکنِ یمانی ہے رکنِ اسود ہے رکنِ شامی ہے حجرِ اسود ہے مطاف ہے مستجار ہے ملتظم ہے میزابِ رحمت ہے قدم قدم پہ اترتے ہوئے انوار ہیں کرم کی برکہ ہے شاید اس لیے قسم کی ہو شاید اس لیے کی ہو شاید اس لیے کی ہو انسان کا ذہن مکہ کی گلیوں میں تواف کرنے لگ جاتا ہے اور عزتوں کے نشان ڈھوڑتا ہے لیکن میرے رب نے کہا محبوب عزمتوں کے یہ سارے حوالے اپنی جگہ پہ اور موتبر بھی ہیں لیکن میں شہر کی قسم اس لیے نہیں کر رہا کہ یہاں کعبہ ہے یا مقامِ ابراہیم چاہے زمزم ہے یا صفہ و مروہ وَأَنْتَ هِلُّمْ بِهَازَ الْبَلَدْ اس شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں کہ اس شہر کی گلیوں میں اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چونے اِنْتَ مُقِيمٌ فِي هَازَ الْبَلَدْ امام قرطبی نے لکھا کہ محبوب آپ کی اقامت اس شہر آپ رہتے یہاں ہیں اس لیے مجھے اس شہر کی قسم علماء کے مابین اس پر اختلاف ہے کہ مکہ تُل مکرمہ افضل ہے یا مدینہ تُل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض نے کہا مکہ شریف افضل دلائل دیئے بڑا زور ہے دلائل اور بعض نے کہا مدینہ شریف افضل ہے اور دلائل دیئے اور بڑا وزن ہے دلائل اپنا اپنا موقف ہے مدینہ تُل مناورہ کو افضل کہنے والے مکہ کی عظمت کے منکر نہیں ہیں اور مکہ شریف کو افضل کہنے والے مدینہ شریف کی عظمت کے منکر نہیں ہیں دلائل ہے کہ یہ افضل یا وہ افضل لیکن شیخ عبدالحق مہدسِ دیلوی نے ایک تیسری بات کہی بعض نے کہا مکہ افضل بعض نے کہا مدینہ افضل شیخ کہنے لگے جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا جب مدینہ میں آگئے تو مدینہ افضل ہوں جدر جدر سے وہ گزرتے رہے مجد و شرب بردردرہ اللہ اکبر تو بات حضور کی گزرگاہوں کی بھی ہے والعاصر محبوب کے زمانے کی بھی ہے واللائل حضور کی ظلفوں کی بھی ہے ودہا حضور کے چہرے کی بھی ہے اللہ حضور کی عمر کی قسم کی حضور کی جوانی کی قسم کوئی مثل نہیں جانی بھی رب خود قسم چکے جب چڑھ دی جوانی ہے اللہ حضور والعادیات دبحہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جب دھورتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتے ہیں گونچ پیدا ہوگی اور جب وہ پتھریلی زمین میں جاتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے شرارے نکلتے ہیں پھر وہ صبح کے وقت مجموع میں گس جاتے ہیں اور لشکروں کے لشکر الٹ دیتے ہیں تو تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں اللہ اکبر اور جب وہ ریتلی زمین میں گرد و غبار اڑاتے ہیں تو وہ اڑتے ہوئے غبار اڑاتے ہوئے غبار گھوڑوں کی قسم اب ایک قسم قسم پہ قسم اور قسمیں ہی فرمائیں تو جس بات پر اللہ نے قسم کی وہ معاملہ اہم ہوگا دیکھئے میں آپ سے مخاطب ہونے آیا ہوں اور آپ نے میرے لئے اونچی مسنر بیچھا دی اور خود نیچے بیٹھ گئے سننے کے لئے اب میں سادہ لفظوں میں بھی کوئی آپ کو بات بتا دوں تو آپ خود سننے کے لئے آمادہ حالا میرا اور آپ کا کیا پرک ہے جس طرح کہ آپ ہیں میں بھی اسی طرح کروں دو لفظ پڑھ لینے سے آپ نے مجھے عزت دے دی ورنہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو علم میں بھی مجھ سے آگے ہوں گے عمل میں بھی مجھ سے آگے ہوں گے لیکن عبد اور معبود کا جو تعلق ہے بندی اور خدا کا تعلق ہے تو میں اگر جو بات کہوں سادہ لفظوں میں کہہ دوں تو آپ کے لئے کافی ہے تو خدا تو ہمارا معبود ہے وہ اگر ہمیں کچھ کہہ دے تو اس کو کیا ضرورت ہے قسم کرنے تو یار مجھے آپ نے کچھ وقت کے لئے یا اپنی محبت سے مستقل بڑا مان لیا تو مجھے قسم کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر میں قسم کر کے کوئی بات کروں تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یار جس کو ہم نے اونچی مستقل پہ بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ گئے پھر بھی وہ بات بیان کرنے سے قبل قسم اٹھا رہا ہے سنے تو صحیح کیا کہہ رہا ہے اور پھر خالق خالق ہو کے جب قسمیں کر رہا ہے اور قسم ایک نہیں ہے قسمیں کہیں ہیں قسم پہ قسم تو پھر کوئی اہم معاملہ تھا جس پہ قسم فرمائی جس چیز پہ قسم فرمائی ہے اس کو جواب قسم کہا جاتا اب جواب قسم کیا ہے قسم پہ قسم کیا ہے ان گھوڑوں کی قسم ان گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں ان کے تیز سرپٹ دھوڑنے کی اور مجمع پر گس جانے کی قسمیں یہ قسمیں کرنے کے بعد جواب قسم کیا ہے سن لیے بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے قسمیں گھوڑوں کی گھیل پر انسان کو ناشکرہ جاتا ہے وہ کسی نے اپنے نوکر کے سامنے اپنے بیٹے کو جھڑک دیا تھا تو اس نے گھر جا کے اپنے باپ سے کہا کہ ابباجان مجھے جھڑکنا ہی تھا تو نوکر کے سامنے تمہیں جھڑکا جاتا مجھے ملازم کے سامنے اپنے جھڑکا جاتا اور یہاں معاملہ کیا ہے کہ اللہ گھوڑوں کی قسمیں کرے اور انسان کو ناشکرہ کہے تو کچوکہ تو بڑا لگا زخم تو بڑا گہرہ لگا دکھ تو بڑا پہنچا کہ اللہ تو گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کرے اور انسان کو ناشکرہ کہے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کے ہوں تو مجھے پسند ہے اور تم انسان بنے بیٹھے ہو اور نکمے ہو میں تمہاری پرواہ نہیں کرتا یہاں چم نہیں دیکھا جاتا یہاں کم دیکھا جاتا اللہ اکبر ذات کے گھوڑے بھی ہوں نسبت رسول سے رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ مجھے محبوب ہیں ان کی ادائیں بھی محبوب ہیں اور اگر تم میرے محبوب سے مو پھیرتے ہو تو تم کتنی بھی اچھی شکل و سوزہ رکھتے ہو میں تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتا یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کیا ہے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے میرا محبوب کا لگتا کہ اب ان گھوڑوں کو نسبت ہے اور اپنی ڈیوٹی پر معمور ہیں اس میں کوتا ہی نہیں کرتے اور تمہیں ساڑھے سات سو مرتبہ قرآن و حدیث میں کہا جائے اور روز پکار کے اللہ کا نمائندہ کہہ اور تم کان کان پہ تمہارے جو تک نہ رینگتی ہو اور تم پرواہ بھی نہ کرو اور گھوڑا اپنی ڈیوٹی پہ صبح کے وقت بھی پہنچے اور تمہیں صبح کے وقت اٹھنا بھی نصیب نہ ہو بتاؤ تمہیں پسند کروں یا گھوڑوں کی قسمیں کروں میں یہ نہیں دیکھتا تم کون ہو میں دیکھتا ہوں میرے حکم کو کون مانتا ہے اللہ اکبر اب قسمیں کر کے جو جواب قسم ہے وہی آقل کے لئے کافی ہے اور یہی سے کام پورا ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی بدل سکتے سے ایک قسم سے ہی کہ میرا رب رب ہو کے گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کھائے اور انسان کو نکمہ اور ناشکرہ دے اللہ اکبر ان الانسان لربیہ لقنو اب قنود پر علمہ میں بہت کچھ لکھا اس کے معروف ساتھ آٹھ معانی ہیں لیکن ناشکرہ اس کا سادھا معانی معانی اور مفہوم ہے جو نعمتوں پر شکر نہ بجا لائے اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ وابیلہ مچا لے تو اس کو قنود کہتے ہیں اور قنود کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس کو خوشی پہنچے اللہ کے طرف سے نعمات پہنچے تو اس کا اظہار نہ کرے اور لوگوں کو بتاتا نہ پھر ہے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ کرم کیا اور اس کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو اس کا موہ ہی بگڑ جائے اور لوگ اس کے موہ کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اس کی کیفیت کو معلوم کر لے کہ یہ کوئی پریشانی میں مختلف ہے یعنی پریشانی کا عملی اظہار یہ چہرے کے خد و خال بتائیں کہ یہ دکھی ہے یا پھر زبان سے ناشکری کے لفظ بولتا پھر ہے اور دوسری جانب جب اس کو خوشحالی نصیب ہوئی تو اس کا زبانی قرار بھی نہ کرے اور اس کے چہرے کے اوپر بشاشت مسردت و خوشی کے آثار بھی نہ ہو تو ایسے شخص کو کہتے ہیں ناشکرہ قنوط اللہ اطبر آج میں اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے جتنا کچھ ہمیں عطا کیا ہے جتنی نعمتوں سے نوازہ ہے سر سے لے کر پاؤں تک ہی دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی یہاں بیٹھے ہوئے کہ ایک پانی ہی نعمت ہے اور پانی کے اندر آلائشیں شامل ہو گئیں تو صاف پانی اب نعمت بن گئے اور اللہ تعالی نے اس کو ہمارے لئے فرمہ کر رکھا آسمان سے بھی برستا ہے زمین سے بھی پوٹتا ہے چشموں سے بھی نکلتا ہے دریاؤں سے بھی ہمارے تک پہنچتا ہے اللہ نے کتنے ذرائع اس ایک پانی کو ہماری ضرورت کی تکمیل کے لئے نصیب فرمائے اور اگر ہر شخص کو جس طرح وہ اپنا مکان بنانے کے لئے اپنا کھانا کمانے کے لئے پانی بھی اسی طرح خریدنا پڑتا غسل کے لئے دیگر ذریعات کے لئے کھیتی باڑی کے لئے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے یہ آکسیجن ہے یہ انسان کی ضرورت ہے یہ کووڈ کے ایام کے اندر آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب آکسیجن کی ضرورت بڑی تو کتنا مشکل ہو گیا شارٹ ہو گئے سلنڈر نہیں مل رہے تھے مجھے اور آپ کو اللہ جتنی ہماری ضرورت ہے جتنی چاہیں ہم خرچ کریں وہ آکسیجن ہمیں روزانہ فراہم کرتا ہے اگر ہمیں اپنی ضرورت کی آکسیجن خریدنا پڑتی غریب تو غریب رہا امیر آدمی بھی افورڈ نہ کر پاتا لیکن اس نے ایک فراوان عطا کر رکھی یہ سورج کی روشنی ہے یہ ہماری ضرورتوں کی تکمیل کرتی اللہ اس پہ بل تو نہیں لیتا سنا حکومت میں کوئی منصوبہ تراشا ہے کہ یہ جو سورج کی روشنی بھی ملتی ہے اور لوگوں نے جو سورلر لگائے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ ٹیکس لگانے کا سوچ رہے ہیں کتنے بدتمیز لوگ ہیں وہ کوئی انسان ہوگا جس نے یہ سوچا اور مشورہ دیا کیا تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ جبر اور یہ ظلم کرو یہ ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہے کہ ایسے بدترین اور منحوس لوگ ہمارے اوپر بیٹھے یعنی یہ بات بھی کیسے کی انہوں نے اور یہ سوچا بھی کیسے کہ یہ سورج کی روشنی اور یہ چاند کی چاندنی اور یہ چلپی ہوائیں اور یہ موسموں کا تغیر یہ اللہ اپنے کرم سے کافروں کو بھی دیتا ہے جو اسے نہیں مانتے ان کو بھی دیتا ہے کبھی اس نے سورج کو نہیں کہا کہ یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے تیری کرنے اس کے آمن میں نہیں جانی چاہیے کبھی چاند کو منع نہیں کیا کہ یہ کافروں کا گھر ہے اس میں تیری چاندنی نہیں دکھرنی جائے جس طرح با یزید کے گھر میں سورج کی تپش آتی ہے ایک بدکار کے گھر میں بھی ایسی روشنی پہنچتی وہ فراوان کیے ہوئے اور یہ اللہ کی نعمتیں ان پر ٹیکس کون لگا سکتا ہے لیکن جب اللہ عقل چھین لے فہم اور ادراک کا نور انسان سے رخصت ہو جائے تو پھر انسان انسان نہیں رہتا دیکھئے ماضی کے اندر قوموں کی شکلیں تبدیل ہوئی تھی آپ نے پڑھا کہ دکارے ہوئے بندر بن جاؤ وہ خنازیر اور بندر بن گئے شکلیں تبدیل ہوگئے حضور کے صدقے سے اس امت کی شکلیں تبدیل نہیں ہیں لیکن علماء نے کہا مسخ مانوی ہوگا یعنی مسخ حقیقی نہیں ہوگا سووری مسخ نہیں ہوگا کہ باقاعدہ شکل تبدیل ہو جائے اور کوئی بندر اور خنزیر بن جائے ریچ بن جائے یہ تو نہیں ہوگا حضور کے طبقے سے لیکن مسخ مانوی ہوگا مسخ مانوی کیا ہے کہ انسان بندر تو نہیں بنے گا لیکن اس کی عادتیں بندر والی ہو جائیں گے وہ ریچ تو نہیں بنے گا لیکن شہوات میں ایسا اتر جائے گا کہ وہ شہوانی ریچ کی مانوی صورت بن جائے گا حقیقی اور ظاہری صورت نہیں ہے اللہ اکبر وہ کتے کی شکل میں متبدل تو نہیں ہوگا لیکن لالت سے بھرا ہوا کتے سے بھی بتر ہو جائے گا وہ خنزیر تو نہیں بنے گا شکل سے لیکن غیرت اڑ جائے گی خنزیر سے بھی بتر ہو جائے گا تو مسخ مانوی ہوگا مسخ حقیقی نہیں ہوگا اور آج اگر ہم دیکھیں تو انسانوں کی شکل کے اندر بندر خنازیر اور جو ہے وہ کیسے کیسے بیانک اور کیسے 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 مانوی مسخ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے یہ نمتیں ہمیں عطا فرمائی اب ان کا بل نہیں لیتا ہے اور اگر میں کہتا ہوں آپ سر سے لے کر پون تک اللہ تعالی کی جو انعیتیں ہمارے ساتھ جڑی ہیں اگر ان پہ غور کریں تنفس کا نظام اللہ نے جو ہمارے اندر رکھا ہے انہزام کا نظام ہے اللہ تعالی نے ہمارے اندر جو یہ عزلاتی نظام رکھا ہوا ہے یہ قلب انسانی جس طرح پورے جسم کو سپورٹ دیتا ہے اور خون پہنچاتا ہے یہ پورے نظام جسم کو دیکھئے گا ایک شخص تھا اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو یہ قدرتی خودکار سسٹم ہے ادھر سے تنکاورہ ادھر سے آنکھ بند ہو گئے لیکن اس کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے یہ دنیا کے دس بڑے امیر لوگوں میں سے ایک امیر شخص تھا اوناسس یونان کا تو ڈاکٹر سروشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں بند کرتا اور اس نے کھولنی ہوتی تو سروشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں کھولتا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی عرض اس نے کہا اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتے تو کہا اس کے لیے اگر تمہیں کوئی دولت لگانی پڑے تو کتنی دولت لگانے پہ تو آمادہ ہے اس نے کہا ساری دولت جھونک دوں گا کاش کہ اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتے میں اور آپ تو اپنی مرضی سے آنکھیں گئی قدر نعمت زبال نعمت کے بعد ہوتی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ رب نے ہمارے اوپر کتنی کرم نواز دی اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ اس کا لمحہ لمحہ کرم ہمارے اوپر ہے تو شیخ صادی فرماتے ہیں ایک سانس پر دو شکر واجب ہے سانس خیریت سے اندر چلی گئی تب بھی شکر کرے اور خیریت سے واپس پلٹ آئی تو تب بھی شکر کرے اگر یہ پلٹ کر واپس نہ آئی تو دنیا بھر کے ڈاکٹر اس سانس کو باہر نہیں لا سکتے اور اگر اندر جانے سے رک گئی تو دنیا بھر کے ماہرین جڑ کر بھی اس سانس کو ایک سانس کو اندر نہیں دکیل سکتے کہ ایک سانس کے جانے پہ بھی شکر ہے واپس آنے پہ بھی شکر ہے لمحہ لمحہ اس کا شکر لیکن انسان ناشکرہ ہے تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو گبرا جاتا ہے اور واویلہ مچا دیتا ہے تھوڑی سی تکلیف پر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے اللہ یا صلی اللہ اللہ تعالی نے اللہ اکبر چارہ ملا ہے یا نہیں ملا بھوکے ہیں یا ان کے پیٹ بھرے ہوئے صبح کے وقت انہوں نے مجمع میں گسنا ہے تو گھوڑے صبح کے وقت موجود پائے اللہ فرماتا ہے جو اپنی ڈیوٹی پر سہری کے وقت موجود ہیں ان مجھے گھوڑوں کی قسم اور جو ساری رات اللہ کی نعمتیں کھا کے صبح و فجر کے وقت اٹھ پہ اللہ اکبر وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْشَهِيدِ اور فرما اس پر کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ وہ ناشکرہ ہے اللہ اکبر وہ خود جانتا ہے یہ زبان تو جانوروں کے موں میں بھی رکھی ہے بیل اور گدے کے موں میں اور باقی جانوروں کے موں میں بھی اسی طرح ملتی جلتی زبان ہے لیکن وہ حرف اور لفظ ادا نہیں کر پاتے لیکن زبان کا توتی بولتا ہے اور حکمت کے موتی رولتا ہے لوگ سننے کے لئے دم بخد ہیں تو شوخیِ گفتار کے تذکرے جناب کیا شیرینی ہے لہجے میں کیا خوبصورت زبان ہے تو یا اس طرح سے ملتی جلتی زبان تو دوسرے جانوروں کے موں میں بھی رکھی گئی تو حضرتِ انسان کے موں میں رکھی گئی زبان کو اگر وہ قوتِ گویائی نہ دے تو پھر یہ ایک حرف بھی ادا نہ کر پائے اور انسانوں کے موں میں بھی زبان ہیں اور اللہ نے قوتِ گویائی نہیں دی آنکھیں دی گئی لیکن اس میں اللہ نے قوت نہیں رکھی دیکھنے کی تو نابینا تو جہاں جہاں بھر کے نظارے نہیں دیکھ پاتا تو ہم تو ایک آنکھ کا مل نہیں دے سکتے ایک کان کا مل نہیں دے سکتے ایک زبان کا مل نہیں دے سکتے کسی نے کہا کہ مجھے اللہ نے دنیا پہ دیا ہی دیا ہی کیا ہے غربت نے مار دیا مجھ کو اس نے کہا میں تجھے دیتا ہوں کتنے چاہیے تجھے اس نے کہا مجھے اتنے کروڑ مل جائیں تو کہا میں تمہیں اتنے دے دیتا ہوں یہ ایک آنکھ مجھے دے دے یہ تو میں نہیں دے سکتا کہا کہ کروڑوں سے قیمتی ایک آنکھ ہے تیری اس طبعہ کی تیرے آزائے بدنی ذرا اپنے ان جو ہے وہ آزا کی قیمتی معلوم کر تو دنیا کے امیر ترین لوگوں کی دولتیں ہیچ رہ جائیں گی اور تیرے آزاد رب نے جو لگائے اس کی قیمتیں زیادہ دیں لیکن انسان ناشکرہ ہے فرما اس پر وہ خود گواہ ہے خود جانتا ہے کہ میں ناشکری کر رہا اگر وہ تھوڑا سا تفکر کرے تدبر سے وہ تھوڑا سا مراقبہ کرے اور اپنے من میں اتر کے دیکھے تو رب کا ناشکرہ نہیں ہو سکتا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کا علاج بڑا خوبصورت بتایا انظروا الى من ہوا اسفل منکم فرمایا اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو تمہارے اندر شکر پیدا ہو جائے اوپر دیکھو گے تو تم جس حالت میں بھی ہو تمہیں احساس ہوگا کہ میرے پاس تو یہ بھی نہیں میرے پاس تو یہ بھی نہیں ایک کنال کے بنگلے میں رہنے والا آسودہ حال شخص چھے کنال کے بنگلے میں رہنے والے شخص کی زندگی اس کا لائف سٹائل دیکھے گا تو اس کو وہ ایک کنال کا گھر جو اس کا ذاتی ہے اور ہر سہولت میزر ہے اس کو تنگ تنگ دکھائی دینے لگے گا لیکن اس کو میرے حضور نے فرمایا تو پانچ مرلے والے گھر کو دیکھ تو ان لوگوں کو دیکھ جو قرائے کی جھوپڑی میں رہتے ہیں تو تجھے اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ میرے مالک تیرا شکر کہ تیرا شکر کہ تیرا مجھے یہ دیا اوپر دیکھو گے ٹوٹ جاؤ گے نیچے دیکھو گے تشکر کا جذبہ پیدا ہوگا سادی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں دمشقی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کے بعد واپس پلٹ رہا تھا جوتے خرید سکتا تو ننگے پاؤں بازار میں جا رہا تھا دل میں ایک لمحے کے لئے خیال آیا کہ دنیا تجھے اتنا بڑا امام مانتی ہے اور تیری حیثیت یہ کہ تُو ذاتی جوتے خریدنے کی استطاعت مالی بھی نہیں رکھتا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آگے سے ایک شخص آیا جو رینگتا ہوا آ رہا تھا اس کے پاؤں ہی نہیں تھے سادی کہتے ہیں میں سجدے میں گرے گیا مالک جوتے آج نہیں تو کل نصیب ہوں گے اوپر دیکھو گے تو ناشکری پیدا ہوگی اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیک آسی کو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے اَنظُرُوا الٰہ مَنْهُوَا اَسْوَلَا مَنْكُمْ اپنے نیچے دیکھو کتنے لوگ ہیں جو نانِ شبینہ کو ترستے ہیں آج ہم تین وقت اپنی مرضی کا کھانا لے رہے ہوتے ہیں ان حالات کے اندر بھی میں نے افریقہ کے ایسے ممالک کے اندر سفر کی ہیں جہاں ایک لکمے کے لیے لوگ بیس بیس کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے آتے ہیں اور درختوں کے اوپر پتے ڈال کر کے وہ جھونپڑے ہیں جن کی دیواریں بھی کوئی نہیں ہیں اور وہاں وہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں آپ یہاں تھر میں چلے جائیں آپ بلوچستان میں ہمیں کام کرنے کا موقع ملا تو آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ سیلاب کے دنوں میں گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ وہاں لوگوں کا لائف سٹائل کیا ہے زندگی کتنی کٹن ہے جس تیلاب سے جانور اور کتے اور موزی جانور پانی پی رہے ہیں اسی سی نیسان پانی پینے سے مجبور ہے وہ اتنا گندہ پانی کہ جب آپ اس کو لے تو اس کے اندر زرداد دکھائی نہیں اور اس سے تافن اور بدبو بھی آپ کو محسوس ہو لیکن وہ کہتے ہیں مجبور ہیں اس پانی کو پینے کے لئے اور آپ کے لئے میرے لئے تھنڈا مٹھا مشروف دستیاب ہے منور وارٹر اپنی حصیت کی مطابق ہمیں دستیاب ہے ہمیں تین وقت کا کھانا دستیاب ہے لیکن اتنی لبی زبان ہے ہماری اس رب کے شکوے کرتے ہیں جس نے اتنی نعمتیں دی تو میرے حضور نے کیا اشارت فرمایا انظروع لا منہ وعصف والا منہ کو نیچے دیکھو تمہیں شکر کے جذبے پیتا ہوں ہاں اگر آگے دیکھنے کا شوق ہے اوپر دیکھنے کا شوق ہے تو فرمایا گیا اوپر دیکھنا ہے تو نیکی والوں کو اوپر دے کہ مجھے تو صرف پانچ نمازیں نصیب ہیں یار یہ تو تحجد بھی بڑھتا ہے مجھے تو یہ چیز نصیب ہے اور اس کی نیکیوں میں تو یہ یہ شہر بھی شامل ہے وہاں ہم کیا کہتے ہیں اگر فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں وہاں ہم جو ہے وہ نیچے دیکھتے ہیں اور جہاں نیچے دیکھنے کا ہمیں کہا گیا وہاں ہم اوپر دیکھتے ہیں اور زندگی ہماری تعلق ہے اس لئے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ تم اس پر گواہ ہو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيرٌ اللہ اکبر یہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے یہ انسانی فطر کو بہن کیا خیر سے مغاد یہاں مال ہے وَإِنَّهُ اور یہ لِحُبِّ الْخَيْرِ دولت کی محبت میں لَشَدِيرٌ بہت سخت ہے صویر سے لے کر شام تک اس کو مال ہی جمع کرنا ہے مال ہی جمع کرنا ہے وہ کسی کا بورا پاگل ہو گیا تھا تو کسی نے کہا کہ ہمارا بابا پاگل ہو گیا تو کہا کیا کرتا ہے کہا لوگوں کے برتن اٹھا اٹھا کے اپنے گھر پھینکتا ہے کہا کہ اگر پاگل ہوا ہوتا تو گھر کے برتن باہر پھینکتا ہے جو لوگوں کے اٹھا کر کے اپنے گھر پھینکتا ہے وہ پاگل تو نہیں ہوا ہمارے تو پاگل بھی ہوتے ہیں تو پھر بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ انسانی طبعہ ہے کہ وہ دولت کی محبت میں بہت کر رہا ہے بہت شدید اور سخت ہے وہ ہر وقت اسے اور کچھ آئے نہ آئے لیکن نوٹ کی پہچاند سے ہوتی ہے یہ پانچ ہزار کا ہے یا دو ہزار کا یا ایک ہزار کا پیسوں کو گننا اور رکھنا اور سنبھالنا سب کو آتا ہے وَإِنَّهُ لِهُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد بہت سخت ہے یہ کہانی ویان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ جللہ شاہد انسان کو معاد کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ وہ جملے ہیں اور اس کا سوتی آنگ ایسا ہے کہ فی زلال القرآن کے جو ہے وہ مصنف لکھتے ہیں کہ اس کا مانا نہ بھی کیا جائے اس کا سوتی آنگ ہی حلا کے رکھ دیتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو دولت ہی دولت اور دولت ہی دولت سویر سے لے کر شام پہ زندگی کا مقصد ہی دولت بن لیا جس طرح دنیا پہ آیا ہی پیسے کٹے کرنے کے لئے حالانکہ یہ ایک زمنی چیز تھی انسان دنیا کے اوپر پیسے کمانے والی مشین بن کر نہیں آیا لیکن ہماری زندگی کا مقصد پیسے کمانا ہماری تقریر کا مقصد بعد میں وسیل جو ہے وہ اس کا فیس وصول کرنا ہماری قرات کا مقصد ہماری نات کا مقصد ہمارے کاروبار کا مقصد ہماری تعلیم کا مقصد ہمارا مقصد ہی پیسہ رہ گیا ہے اکبرالعبادی نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کارنامائن کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملیئر مر گئے زندگی اس کے گرد لوگ بھی کہتے ہیں فلان بڑا کامیاب زندگی گزارے کیا کامیابی ہے اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں نہیں اس کا کردار بہت اچھے ہیں نہیں اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ اور جھوٹے کا ساتھ نہیں دیا نہیں تو کیا ہے جناب وہ کامیاب کہا اس نے پیسے بڑے کمائے گھر کتنا اچھا بنایا ہے اس نے اپنی اولاد کو کہاں کہاں سٹ کر دیا ہمارے ہاں کامیابی کا میار یہی ہے اقدارِ عالیہ نہیں ہے اخلاقِ حسنہ نہیں ہے کہ پیسے کتنے ہیں پیسہ معززین شہر کون ہے جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں کبھی آپ کے حسوں پہ محفلِ ناد کے اشتیار چھپتے ہیں اس میں معززین شہر لکھے ہوتے ہیں جو اسٹیج پہ بٹھائے جائیں گے وہ کون ہوتے ہیں جو تحجید گزار ہیں وہ معززین کون ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ ٹیچر ہوتا ہے جو دیانتداری کے ساتھ بچوں کو پڑھاتا رہا وہ شہر کا وہ مزدور ہے کہ جو صحیح صحیح مزدوری کر کے اپنے بچوں کو حلال کا رزق کما کے دیتا رہا معززین میں وہ شامل نہیں معززین میں وہ شامل ہے جن کے پاس پیسے ہیں چاہے وہ حرام ذرائع سے ناجائز فروشی سے لوٹ مار سے دجل و تلبیس سے مکر سے فریب سے جیسے بھی کمائے وہ معزز ہمارے ہاں معزز اور غیرے معزز کمیار یہ کرا پایا اللہ اکبر لیکن یہ ٹھیک ہے کر لیں دنیا ہے چار دن کی ہے اللہ تعالیٰ نے پھر معات کی طرف توجہ دلائی اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْ سِرَا مَا فِي الْقُبُورِ اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کیا وہ نہیں جانتا اِذَا بُعْ سِرَا مَا فِي الْقُبُورِ جب زمینوں قبروں سے نکالا جائے گا جو کچھ اس میں ہے ایک زوردار جھٹکہ ہوگا اور اس جھٹکے سے اللہ اکبر زمین ایسے ہلے گی کہ درخت اکھڑ کے باہر پہاڑ اکھڑ کے باہر حتیٰ کہ قبروں سے مردے اکھڑ کے باہر آ جائے گا زمین اپنا بوجھ باہر خزانے باہر پھائیں گے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْسِرَا مَا فِي الْقُبُورِ صرف زمین سے مردے ہی پٹک کے باہر نہیں آئیں گے بلکہ جو سینوں میں چھپے ہوئے راز ہوں گے وہ بھی تشت اضبام ہو جائیں گے وہ چھپے ہوئے جو سمیٹ سمیٹ کے رکھے گئے سینوں کے اندر جو چھپا چھپا کے راز رکھے ہیں وَحُسْلَ مَا فِي الْقُورِ حُسْلَ کی جو تشدید ہے اس میں اس کا زور دیکھئے ایسا لکھتا ہے اچھا کے کوئی چیز نکالی جا رہے ہیں لازم بتا وَحُسْلَ مَا فِي الْقُورِ جو کچھ سینوں میں ہے وہ اچھا لیا جائے گا اور وہ کتنا سخت دن ہوگا جب سینوں کے راز بھی پوشیدہ نہیں ہو يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّتِمْ وَلَا نَاصِرِ سورہ اتاریخ کے اندر اشارت فرمایا وہ دن آنے والا ہے جس دن سارے راز تشتہ زبام ہو جائیں يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ سارے سر سارے راز کھل جائیں فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّتِمْ وَلَا نَاصِرِ کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہیں ہوگا جو راز کھلنے سے روک سکتے آج تو پیسے دے کر کے دبا دیا جاتا ہے معاملے کو آج تو رشوت سے معاملہ دبا دیا جاتا ہے فائلوں میں دب جاتی ہیں چیزیں آج تو دھانس دھاندلی اور سکتی سے چیزیں دبا دی جاتے ہیں لیکن اللہ فرماتا وہ دن آنے والا ہے کوئی چیز دب نہیں سکے گی فَمَا لَهُ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی مِنْ قُوَّتِمْ وَلَا نَاصِرِ نَا طاقت اور نَا کو مددگار یعنی غازوں کو کھلنے سے روک سکتے ہیں اے داورِ حشر میرا نام آیا عمال نہ پوچھ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں وہ کیا دن ہوگا اللہ وَحُسْسِلَ مَا فِي الصُدُور اور ہر شئے اچھل کے سینوں سے باہر آگی آ جائے گی اور تشت ازبام ہو جائے گی اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَا يَزِلَّ خَبِير بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب واقف ہوگا اللہ تو آج بھی واقف ہے لیکن آج اگر وہ واقف ہے تو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا اس لیے کہ اس نے پردے رکھی اللہ آج بھی خبیر ہے اللہ کل بھی خبیر تھا اللہ حشر کے دن بھی خبیر ہوگا اس کی نظر سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے اَرَا وَظَبِي بَنْنَمْرَةِ السَّوْدَى کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی چلتی ہے تو اس کے مہین سے قدموں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے جس کو خردوین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے تمہارا رب سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے تمہارے دماغ کی سکرین پر پھیلنے والے خیالات اس کی نگاہوں میں ہیں دل میں پیدا ہونے والی آرزویں اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے وہ تمہارے مخفی کو بھی جانتا ہے اور تمہارے اعلانیاں کو بھی جانتا ہے جو بند کمروں میں دادے عیش دی جو بند غاروں میں دادے عیش دی تمہارا رب اس کو بھی جانتا ہے اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے اللہ اکبر اور یہ یقیدہ جب جم جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے جب ساتوں دروازے بند کر کے زلیخہ نے کہا حیطہ لگ یوسف اب تو آجاؤنا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ساتوں دروازے کوٹلیوں کے یکے بعد دیگر بند کر دی اور ایک جو ہے وہ پچھلے کمرے میں لے گئی دروازے بند کر کے حیاسوز لباس بھی اتار پھینکا اور یوسف علیہ السلام سے بولی حیطہ لگ آونا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہاں اس کا بت پڑا ہوا تھا اس نے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال لیا تاکہ میرا بت بھی میری اس حرکت کو نہ دیکھ سکے تو جناب یوسف نے کہا کہا میں اس کی پناہ میں آتا ہوں تو سات کوٹلی میں آ کر کے اس بت سے ڈر رہی ہے جس کی بے نور پتھریلی آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکتی تو اس بت سے بھی حیاء کرتی ہے میں اس رب سے حیاء نہ کروں جو ساتویں کوٹلی میں بھی دیکھ رہا ہے پھر اتنی روشنیاں برسی کے گناہ کا تصور بھی معاہ اللہ اکبر یہ ایک حصار بن گیا ایک حالہ نور بن گیا اللہ اکبر اور پھر دروازے کھلنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی آبنوں بچانے کے لئے اس خاتون سے دھوڑے دروازوں کو تالے لگے لیکن اللہ پہ یقین اتنا پختا تھا کہ دروازوں کی طرح دھوڑے جن پہ تالے چڑے ہوئے لیکن حضرت یوسف دھوڑے اللہ اکبر دروازے کھلنے لگے اور ساتوں دروازے کھل گئے اور اللہ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کی جو تنہائی میں اس سے ڈرتا ہے اللہ اسے رسوا نہیں آنے دیتا اس کی عبروں پہ داغ نہیں آنے دیتا اللہ اکبر پھر اس بچے نے گواہی دی جو گولتا نہیں تھا اللہ اکبر تو فرمایا بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب واقع ہے تو میں نے حرص کیا کہ واقع تو آج بھی ہے واقع تمہارے ماضی سے بھی تھا لیکن آج کوئی مانتا ہے کوئی انکار کرتا ہے لیکن قیامت کے دن جب ساری چیزیں وہ سامنے لے آئے گا تو اس وقت پھر انکار کرنے والے بھی مانیں گے کہ یہ سب کچھ تمہارے رب کی نگاہوں میں تھا اور پھر کیا شرمندگی ہوگی کیا منظر ہوگا اسی لئے حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں تو اس بات سے بھی ڈرتا ہوں قیامت کے دن اپنے رب کا سامنے کیسے دیں حساب دینا پھر جنت و دوزر کا معاملہ وہ تو بات کی کہانی ہے میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کا سامنے کیسے دیں اللہ اکبر تو یہ سورہ العادیات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کم مٹھا ہے چم مٹھا نہیں ذات کے گوڑے بھی ہوں لیکن اس کی راہ کے مسافر ہوں اور دشمنوں پر حملہ آبیر ہوں تو اللہ تعالیٰ شامل ہوں ان گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کرتا ہے یہاں ایک کہانی اور سمجھئے وہ یہ ہے کہ جہاد و مازن الہ یوم القیامہ گوڑوں کی قسمیں کھا کر کے یہ اشارہ دیا کہ ٹیکنالوجی کا دور آ جائے اور دنیا کی پراوانی اور سب کچھ ہو جائے لیکن سن لو جہاد کبھی نہیں رکھے گوڑوں کی قسمیں رب کرتا رہے گا اور قرآن میں تم پڑتے رہو گے جو گوڑے راہ خدا میں دوڑے اور انہوں نے دشمنوں کو طاقت و تاراج کیا تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان گوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں تو مجھے بتاؤ آج اکسا کی عابرو کے لیے جو ڈٹے ہوئے ہیں میرا رب ان کو کیا مرتبہ دے رہا ہوگا اور کس عزت کی مستد کے اوپر میرا رب ان کو بٹھا رہا ہوگا آج کی تاریخ میں جہاں میں اور آپ زندگی گزار رہی ہیں ہمیں یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ ہماری آسودہ حال زندگی پر سوالی نشان ہے کہ آج چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمران غیرت کی چادر اتار پھینک پیئے ہیں یہ ہماری فوجیں ہیں اور یہ ایٹمی توانائیاں اور یہ افراد کی کسرت اور یہ بھاری بھرکم معیشتیں اور یہ عددی کسرت اور فنی حربی محارتیں یہ کس کام کی ہیں جب ہم پلسطین میں تڑپتے ہوئے جام بلہ بچوں کی زندگی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کعبت اللہ کا تواف کرتے کرتے رکے اور کہا ہے کعبت تیری بڑی عزت ہے تیری بڑی تقریم ہے لیکن میرے مومن کی عزت عبرو خون تیرے سے بھی قیمتی ہے آج اس امت کا خون پانی سے بھی سستا ہو کے بیڑا گئے اور چھپن ستاون اسلامی ملک اور ان کے حکمران غیرت کی چادر اتار کے بے غیرتی کی زندگی پہ راضی ہو گئے توحید ہماری کمزور ہو گیا ہمیں امریکہ سے ڈر آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری روزی روٹی روک دے گا آپ کے سینٹ کے اندر قرارداد پیش کرتے ہوئے ایک سینٹر نے کہا تھا کہ فلسطین کے لوگوں ہم تم سے معذرت کرتے ہیں ہمیں بھی ڈالر چاہیے تم ڈالروں کے پجاری بھول گئے ہو وہ خوشکھجوریں کھا کر بھی غزوائے بدر لڑتے ہیں ہم تو ان کی اولاد ہیں ہم تو ان کی نسل ہیں اور ان کے فرزند ہے روحانی کاش کہ آج امت مسلمہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں تمہارے اوپر دشمن یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے خالی پلیٹ کے اوپر خانے کی پلیٹ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں تو صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا نہیں اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے فرمایا پھر کیسے ہوگا کیونکہ صحابہ سمجھتے ہیں تین سو تیرہ نہیں پکڑے جاتے جب کسرت سے ہوں گے تو پھر کون ہمارا مقابلہ کر پائے گا فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ چکی ہوگی جس کی وجہ سے دشمن کے دل سے تمہارا روگ نکل چکا ہوگا ارز کی حضور کو بیماری کیا ہے فرمایا واہن ارز کی یا رسول اللہ مل واہن واہن کیا ہے اس بیماری کا جو نام آپ نے بتایا ہے تو یہ بیماری ہے کیا تو حقہ قریب نے فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت کا ڈر موت کا ڈر اور دنیا کی محبت ان دونوں کے مجموعے کو واہن کہتے ہیں آج ہم واہن کے مرض میں مقتلع ہو کر کے امت کو مرنے کے لیے اور ان کے تیغوں تلواروں سے زبع ہونے کے لیے چھوڑ دیا لیکن مت سمجھئے گا کہ حق دب جائے گا حق کبھی بھی دبا نہیں اسلام ہمیشہ سر بلند رہا ہے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا کہ امت تین گروہوں میں بٹ جائے گا ایک گروہ شہید کر دیا جائے گا ایک گروہ فرار کا راستہ اختیار کر لے گا منطقیں بھگارے گا کہ دیکھئے جی ٹیکنالوجین کے پاس ہے سامانے ہرگو ذرب ان کے پاس ہیں ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ہماری معیشت کمزور ہمارے یہ مسئلے ان کے فلسفی اور ان کے دانش بار جو ہے وہ ٹاک شوز پہ بیٹھ کے اپنے فلسفے بھگار رہے ہوں گے ایک باغی اور بھاگ جانے والا فرار ہونے والا رستہ لوگ اور ایک لوگ شہید کر دی جائے گا کہ کٹ دی جائیں گے لیکن ایک گروہ ہوگا جو جبر کے خلاف ظلم کے خلاف لڑ رہا ہوگا اور وہ برسرے پہ بھگار ہوگا اور اسی حالت میں حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں اب تمہارے پاس دو آپشن ہیں یا تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اور یہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں اور آپ کو فتح ہو جاتی ہے اور یا یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف لڑیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ فتح آتا کرتا ہے اب دونوں میں سے آپ کی کیا مرضی ہے لڑ کے فتح لینی ہے یا میں ویسے ہاتھ اٹھا دوں اور یہ لوگ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے انفاس کی مہج سے دجال پگلنا جو ہے تو کہا کہ یوں ہی اگر چاہو تو تم بڑی دیر سے لڑ رہے ہو اور تھک گئے ہو لڑ لڑ کے تو میں یوں دعا کرتا ہوں یہ خائب و خاصت اور برباد ہو جائے اور یا ہم ان کے مقابلے میں کریں تو وہ مجاہد کریں گے نہیں ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اللہ اکبر ان کی جلدت ان کی عظیمت ہوگی وہ کہیں گے لڑیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ کی عمرہی کے اندر وہ جہاد کریں گے اللہ اکبر اور اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے گا اور فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہ غرقت نامی درخت کے علاوہ جس کو شجرت الیہود کہا گیا یہودیوں کا پیڑ درخت اس کے علاوہ یہودیوں کو کوئی بھی ان سے ہونیوں کو پناہ نہیں دے حتیٰ کہ کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپ جائیں گے تو وہ پتھر بھی آواز دے کے کہے گا اے مجاہد جدر آر ظالم میرے پیچھے چھپا ہوئے گا اور وہ جائے گا اور اس کو کاٹ کے رکھے گا اور اسلام کا جھنڈہ اونچہ ہوگا میرے اور آپ کے آقا مولان نے ارشاد فرمایا مٹی اینٹ اور گارے سے بنا ہوا کوئی مکان اور اون اور چمڑے سے بنا ہوا کوئی ایک خیمہ بھی ایسا نہیں رہے گا جہاں اسلام کا کلمہ داخل نہیں ہوگا پوری کائنات کے اندر پھر نام میرے حضور کا ہوگا اور میں کہا لکھ کرتا ہوں شرق سے غرب تک شمال سے جنوب تک ایک چھت بھی باقی نہیں رہے گی جہاں میرے آقا کے نام کا جھنڈہ نہیں ہوگا وہ وقت تو آنا ہے جیتنا تو اسلام نہیں ہے اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کس جانب کھڑے ہوئے ہیں ہم اس سمت کھڑے ہوتے ہیں یا اس سمت کھڑے ہوتے ہیں تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو اس مختصر دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی خواشات اور اپنی عرضوں کے سپرد نہ کر دیں ہم دنیا کی غلامیں اختیار نہ کریں دنیا کو اپنا غلام بنا حضرت امام شافی فرماتے ہیں فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا ان میں سے ایک یہ کہ الوقت و سیفن قاتیوں وقت کٹنے والی تلوار ہے وقت کو تم کٹو گے اور تم اس کے اوپر سواری کرو گے تو پھر بہتر ہے نہیں تو وقت تمہیں سواری بنا لے گا اور تمہارے اوپر سوار ہو جائے گا تو یا تو تم دنیا کو اپنی سواری بنا لو اور اپنے مقاصد کی درسفر کرو یا دنیا تمہارے اوپر کٹوی ڈال لے گی اور تمہیں اپنی خواشات کل پلے دبا دے گی اور جو خواشات چاہیں گی ہم نے اپنی خواشات کی غلامی کرنی ہے یا خواشات کو اپنا غلام بنا تو جنہوں نے خواشات کو اپنا غلام بنا لیا وہ ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو رب قسمیں کرے اور جو خواشات کے غلام بن گئے تو وہ چمکتے چہروں والے انسان بھی ہوں تو رب کہتے رب کہے مجھے تمہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں جاؤ بھار میں تم کنود ہو اس لیے سورہ العادیات بتاتی ہے کہ خواشات کی غلامی اختیار نہ کرنا کائنات کو اپنا نخجیر اور غلام بنا دے اللہ اکبر اللہ سورہ عادیات کا جمال ہماری روحوں میں اتار دے اور مختصر زندگی جو اللہ نے عطا کی ہے اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق اور اگر ان کے ہو جائیں لگتا ہے اتنی قصد کے باوجود ہم کیسے جیت سکتے ہیں ہمارے ہاں بے یقینی کی کیفیت مبتلا میں اس میں کر دیا گیا ہے اور اقبال نے کہا تھا سنے تہذیبِ حاضر کے گریفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی ہمیں بے یقینی میں کچھ نہیں اور ہم نہیں کچھ کر سکتے آج ان کا جو ہے وہ جو ہے وہ ان کا دفاعی ڈوم ہے اس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں ہمارے لوگ وہ ناقابل تصمیر ہے اللہ اکبر لیکن تم بھول گئے ہو وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروانے چاہتے ہیں وہ لنگڑے مچھا سبی نمرود کا اس پر توقع رکھو کوئی بھی تمہارے آگے نہیں آسکتا کہا تم ہی سر بلند ہو شرط یہ ہے کہ تم اس کے بن کے رہو جب اس کے بن کے رہو گے تو عزتیں تمہاری ہوں گی اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں اور لوہ بھی تمہارے ہاتھ میں تختی بھی تمہارے ہاتھ میں پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے لیکن شرط یہ ہے وفا کا رشتہ حضور سے ہو اللہ سورة العادیات کا نور ہماری روحوں میں اتار